چائنیز ویجٹیبل کباب آج میری کچن میں بنی ہے یہ چائنیز ویجٹیبل کباب اس کو رمضان میں آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی لذیذ تیار ہوتے ہیں آپ بھی چیک کریں کیسے بنتے ہیں یہ زبدت سے چائنیز ویجٹیبل کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بلکم ٹو مائی چینل فیوری فوڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں ریسپی چائنیز ویجٹیبل کباب کی جو بہت ہی مزیدار تیار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگرینٹس بتا دیتا ہوں اس کے لئے میں نے ایک کلو آلو لیا ہے جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے ساتھ اس میں جو ڈیفرنٹ ویجٹیبل جائیں گی وہ آپ اپنی چوئیس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے لئے لیا ہے مطر جو تقریبا ہاف پیاری کے قریب میں نے مطر لیا تھے جن کو میں نے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون چینی دال کے بوائل کر لیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں ڈال رہی ہوں گاچر تقریبا ہاف کپ چوکڈ گاچر ہے ہاف کپ شملہ مرچ ہے اور ایک چھوٹی سی میں نے پیاس دیا اس کو بھی میں نے چوک کر لیا ہے ساتھ اس کے ہرا پیاس لیا ہے میں نے تھوڑا سا دھنیا ہے اور تین سے چار در سبز مرچے ہیں بائننگ کے لئے اس میں میں ٹو ٹی بل سپون چاول کا آٹا ڈال رہی ہوں آپ اس میں برد کرمز بھی ایڈ کر سکتے ہیں سپائسز میں اس میں ون ٹی بل سپون نمک چاہے گا ون ٹی سپون پیسی بھی لان مرچ ون ٹی سپون کٹی بھی کالی مرچ ہاف ٹی سپون پیساوہ زیرہ ہاف ٹی سپون پیساوہ خوشتانیا ون ٹی بل سپون سرکا ون ٹی بل سپون سویل ساوس ون ٹی بل سپون اٹومیٹو گارلک ساوس اس میں جائے گی سب سے پہلے سب سے پہلے ویجٹیبلز کو سوٹے کرنے اس کے لئے 2 ٹی سپون میں اس کے اندر اوائل ڈال رہی ہوں پھر تھوڑا سا اوائل جائے گا صرف ویجٹیبلز کو ہم نے سوٹے کرنے اور سب سے پہلے اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاس ایک منٹ کے لئے پیاس کو سوٹے کرنے اس کا کلر چینج بلکل نہیں کرنا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں مطر جو بوائل ہے ان کو بھی ہم نے سوٹے کرنے ساپ ہی اس میں ڈال رہی ہوں گاجر میں نے لید ہی چاپ ہے اس میں شملا میچ 3 اجاز میں نے سب سے مچھے لی تھی اس کو بھی باریک چھوپ کر لی اس کو بھی شامل کر جاتے ہیں 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا کویا ساپ 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون سرکا 1 ٹیبل سپون گارلک ساپ گارلک ساپ 1 ٹیبل سپون میں نے آپ کو بتایا تھا ہاپ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں باقی جو ہے وہ آلو کے اندر شامل کریں اور آپ اپنی ٹیسٹ کے اقارڈنگلی اس میں نمس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس اب اس کو اچھے سے ساپے کر لیں میڈیم ہائی فلیم پر اچھے سے ساپے کریں یہاں پر ویجیٹیبلز کا پانی ڈرائی ہو جاتا ہے پھر میں فلیم آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے ویجیٹیبلز ہماری فرائی ہو گئی ہیں اس کا فلیم میں آف کر رہی ہوں نیکس ٹیپ میں آلووں کو اچھے سے میش کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے ویجیٹیبلز فرائی کی تھی وہ اٹ کریں گے لیکن ابھی وہ گرم ہے ان کو تھنڈا ہولین دیتے ہیں اور ہوتی دیت یہ آلو میش کر لیتے ہیں آلو کو میں اچھے سے میش کر لیے اس کے اندر فرائید جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو اٹ کرنے سارے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی اس میں میں اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون پسیویر لال مرچ ون ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون کٹاوز زیرہ ہاف ٹی سپون پساوہ خوش دھنیا 2 ٹی سپون اس میں بائنڈنگ کے لیے میں چاول کاٹر ڈال رہی ہوں ساتھ اس میں جائے گا تھوڑا سا دھنیا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ہرا پیاز موسیق اچھے مکس کر لیتے ہیں موسیق دے سکتے ہیں سب سے پہلے انڈے بھی ٹیپ کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر اچھے سا بریٹ کرم کی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس نامیں باقی بھی کر کے پھر اس کو آپ کو فائنل اس کی فرائی کر کے لگ تکھاتے ہیں اوائل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتیا تھا میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اور تطریباً اس کو میں نے شیلو فرائی کرنا ہے دیم فرائی نہیں کریں گے اور اس کو اب اس میں فرائی کرتے جاتے ہیں چاہو طرف سے اس کا اچھا سا کلر آ جاتا ہے تو اس کو باہر نکالتے جاتے ہیں دیکھیں یہ اچھا سا فرائی ہو گیا اس کو میں نکال رہی ہوں اور اسی طرح میں باقی بھی فرائی کر رہی ہوں چینیز ویشٹیبل کباب تیار ہو گئی ہیں اس رمضان میں آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ